شستر دا ستکار ہاں ہونا نشان صاحب نو کہہ دے متھا نہ دیکھو نشان صاحب دے شریعتے کی یا شستری یا ایسی کی نو متھا دیکھ دے شستر نو ایک چیز ہون دیا توسی جادہ اتحاس نہیں جنگہ جدہ دے پڑے تا پڑو بجا تک دیش دا چندہ کھڑا او دوں تک دیش جتیا ہویا منو جے چندہ دیکھ پیا دیش آر گیا ہے یہ نشان نہیں جادہ دنی چندہ سیر بڑ کے پائیودے سنگھ نے دیاندہ وہ جنگ دے پر چیسا ہویا سی ایک کوئی سنگھ باقی رہ گئے وہ انہاں جخمی ہویا کہ دگرن لگیا ایدہ نشان صاحب بڑا سی پاچکے آکے سنگھا نے پھار لیا نشان صاحب کھڑا ہی رکھیا نشان صاحب نو دگرنے دیتا ایک نشان صاحب نو بچان لئی ساڑیاں چھے میں پاشا تو لے کے ہون تک بہت زیادہ مان لو بھی لکھاں دے صاحب نشان صاحب نو نشان صاحب ہون بھی نشان صاحب جتھے کھڑا ہوگا پانچ سنگھ تک کٹو کٹشید ہو دے کھڑے ہی ہون دیا شان نو برقرار رکھنے باستے میں کہیں انہوں تجربہ کرائے اب جی کو کم مڑے آجے کو بماری چاڑی دن نشان صاحب دا تھڑا تو دو کچھی لسی نار سفائی کر دو اتے گلاب دے فل رکھ دے ہو اتے گندے دے فل رکھ دے ہو نشان صاحب نو اتھر دے کو ستکار کرو تو انہوں پتہ لگ جئے گا کہ ایسی سیوہ کی تھی شستنا میں ستکار کرو چاوٹھے کتھا کی تیپ دا آڑ پیندہ جتھے چھے میں پاس شاہ دے دس میں پاس شاہ گئے نے ایت کی انہوں نے پہلی بار ایدہ سٹیج دے مور لے پاسے دس میں پاس شاہ دے کٹار رکھے بڑی سندر کٹارا سنگھا دے تیر رکھے ایک سیری صاحب رکھے دس میں پاس شاہ دی جد مہارا جیو تو چلن لگے نگر تو سنگت کہہ دی مہارا جیو ہون کلو درشن ہون گے ساتھ گروہ نے سریر کر کے تا پائی ہون درشن نہیں ہونے آ ساڑی کٹار رکھڑو جیڑا ساڑی کٹار دے درشن گروہ گا سو میرا درشن پاوے گا وہ بھی رہی درشن ہوئے گا جو منگوں گے ارداز کر کے وہ ہی ملے گا پائی دوارا جی ہوئے نے چھے میں پاس شاہ دے سورہ صاحب ایدر نگر پہندہ مجھے چمنڈی آڑا نگر وہ دے لگے نگر آیا تو وہ تھے مہارا جا شادی ہوئی پائی دوارا جی کہندے مہارا جی ہون کدو آؤں گے پینڈوے چرن پاؤں گے مہارا نے دیکھا بھی ہونتا ہونہ ہی نہیں ہے جنگ جو دائی سے ہوئے پہنے بھئی او دری جانا پہنے پر لے پاس سے رہوں کی ارتفور صاحب آدموں مہارا جی کہنے ہونتا مشکل ہونہ کہنے مہارا جی پھر ساڑا کی حال ہو درشنہ تو بینہ اسی تا پرشادہ بھی نہیں ساکتا اسی تا درشن کر کے خوش رہنے دیکھو قرآن ہے بچن ہے بچن نہیں گرکہ بچن بسا جی نہ لے گرکہ بچن موہ پرمگت پائی بچن مدہ ہوندہ دیکھو سچے پاشا دی لیلہ دیکھو دوسری کہنے آٹھ ٹالی کھڑی یا نہیں اے میرا ہی روح پہل ہے اے نویں بکشش کرتی ٹالی نویں کرپا کرتی کہنے اے ٹالی جی تا دو درشن پائے گا سو میرا درشن ہوئے کہنے آٹھ ٹالی انہوں بکشش کرتی جی سنگت نے کہا باپ مہاراہ جی انہوں تسی چلے جانا پی رسکی انہوں درشن کریں کہنے آ بابا بڑھا جی میرا ہی روح پہ ہے نا درشن کر لے ہوئے میرا ہی روح پہ ہے بچن دی گرکہ رائے کاللہ جی انہوں بھی دیتی سی شری صاحب کہا دے جاتاک ستکار کروں گے راج چلدہ رہے گا جاتاک ستکار چھڑ دوں گے راج ختم ہو جائے اور تو سی کہوں گے او جیڑی مہاراہ انہیں شری صاحب نہیں جیڑیاں تھوڑے گاترے پانیاں یہ بھی تا ہونہاں نہیں دیتیاں اے تھوڑے کا رانچ پانیاں یہ بھی تا ہونہاں نہیں دیتیاں تو اڈا پتہ نہیں آج تک اے میں انہوں سارے پانتھدہ نہیں بتلا کیا اور جہاں ہے کہ جنہاں بھی ساڈر جہاں ہے یہ شروع منی کی مردہ دیکھو بہت گلہ کرنے والی یوں نہ دھتے آنے درنوں کی جنہاں 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 ماتا ہونہاں کی کم کرنا اوہ نہیں کر سکتے کم بھی ستکار کری ایسی شہستران دہا اور چیزیں اسے مارکے رکھئے بہت کم کرنوڑے پہنے ایس کر کے جنہاں بھی آپاں دیتو کرپا لینی ہے جہاں گھرا نے شری صاحب نے چندی داست دیتا اب بس ایک ساری شکتی شہستران دی شیوہ سمار رکھو مانج کے رکھو تیل کڑکا کے دیسی کے کڑکا کے لاکھے اچھے تھا رکھو پوتھیاں جیڑی ہیں تو اڈے کرنا جب اٹھ کے پوتھیاں اہمی بینا رمال لیاں تو درد رکھ چھڑنے ہو کرے کوئی فریج دے پہیا کوئی کتے پہیا اوہ کم کرو اوہ نا تیرے رمال لے چڑھاؤ آپ دے تو اڈے چوتھے دنے بیٹھ دی چادر بادلی ہوں گی نماز اوٹ روج پہنا دوسرے اے کوراں واستہ تھوڑے کوئی پیسہ ہی نہیں ہے گا مہارا آج دے رمال لے بستر نہیں سبھاڑ کے رکھ دے تو ساڑھے فوجہ نے جننے بھی ننگ سنگھ فوجہ اے شاستر دے اتے فومنس جاؤں دے نے کدے کچھ جاؤں دے نے کدے اوہ تے سوڑا بستر چرا ہونگے سفائی رکھنگے باتے مانج کے رکھنگے کیوں 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 کہ ساستر نوز ہے جے کنڈی دیوار پڑھ دے ایک اوہ دے چکھر ہوندہ ہم نیجے بمبلی آلے سانتہ نے آرت کیتا بھر سانتہ نہیں پتا بمبلی آلے کی ہوندے نے پہلا مانیاں آئے جڑے ہوندے سی خیسے انہوں بمبل بڑھ دیا ہوندے ہیں جہاں پہلا ایک رکھڑی بمبل دی بڑھ دیا ہوندے ہوندہ 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 نیجیاں نے ہوتے بمبلی آلے بننے ہوندے سی رنگ برنگ ایک ڈے 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 پھولجے بنا کے نیجے بھی سجا آکے رکھنے ہیں جہاں نیجہ تانوں کرنا پتا لگ دا سی پھول جاندہ نیجیاں کوئی یہ سارے چینجہ جڑے ہیں سسترنے بسترنے سرب لو ہے مہراجہ سروپ ہے نرگن سروپ ہے بیابک سروپ ہے سارے ہوندہ سروپاندہ ہے تو صحیح لکھے جو کوئی ہے تا ساڑے کوڑے ہی نہیں آپ پاتے سارے سید سنگھ کہنے ہوندے سنگھا نوں گستانہ کہنے ہوندے لوڈ بندنے سب پھولجے ہی کہنے ہی میں کی کہاں کیوں جی میں نے انہوں چو دو چار ہے جڑے سکھیتے نامدار مانگ دے باقی تا سارے بتھا ٹیک دیا ہے جا کے ہونے ہاں بابیان دے جے بچہ ہو جے سارے مہراجہ دے جا کے ہونے ہاں جے ساں ڈاکتے بیجے ہی لگ جے جا مریقہ ہی جا بڑی گے جا کے ہونے مہراجہ دے جے میرا سرزار دی ہڑ جے او بپاری ہو جاں کہل ہو منگتے ہو تو اسے منگی جاؤں گے مہراجہ تو مہراجہ کہنے چیزیاں منگ دے میں انہوں کوئی نہیں منگ دا ہے مہراجہ ہیوں تو منگ دے چھوڑے نیانے بھی تو اڈنا فیرائین کرنے لگ پہ باپو پیسے دے دے تم پاہ میں نہ آئیں تو ایدھے کاری رہے تم کی کرنے ہیں لیا میں انہوں پیسے دے لیا میں انہوں پیسے دے لیا میں انہوں پیسے دے باپو تو کنوں کو مرنا آج اعداد ساری مہن دے تو مر پرا اور سین کرائیے تیرے اے دہیے میں مارا اماروی کرنگ پہ ہیں کہ مارا جی تو اڈیتہ لوڑ دیں گی تو اسی بات مایات ہے جو پدارت دے جوں مارا اے کہنے میرا پیارا کون ہے پانچ پیارے جی نے سیس دیتا ہو جوڑے گروہ نو کھڑے ہوگے اٹھے کے بھی میرا سیس لوگ اوہ پیارے تے ہور کنے کے پیارے یہ تو اٹھے جاؤں کیڑا پیارا بیٹھا گروہ دا گروہ دا جات مارا نے سیس سرجید کرتے پھر پانچ جانے اٹھ کھڑے ہوگے اے تا کول ٹوٹل پچی جانے ہو اسی بات تک جیڑے پہلے پانچ اٹھے پائی دیوہ سنگھ ٹیل سنگھ رام سنگھ پھتے سنگھ مہاراچ سادہ بھی سیس آج رہا ہے جب دیکھا ٹریلر جا بھی جوڑے بھی کر دیں دے ہوگی چل آپ ہم ہی دے کے دیکھ لینے ہیں سادگروہ کہنے نہیں تو آڈے سیس پروان ہے سنگھو اور پیارے اے ہی نے پانچ ہاں تو انہوں پانچ مکتے اندھا خطاب دنے ہیں تو آڈے بھی نشان صاحب چلنگے ہیں جیڑے وہ پانچ سیری صاحب وہاں پانچ پیارے لے کے چل دیا ہے نگر کیرتن بچ انہوں نے مو رہے جنے پانچ نشان صاحب بانے چل دیا ہے وہ وہ ہنہیں 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 نشان صاحب دیکھے تو رہا ہویا ہے وہ پانچ مکتے اندھا نشان صاحب ہے یہ پانچ پیارے ہیں اور توسی کنینک نے پیارے بڑھنا دیکھو بھئی اس کر کے آپ گروہ دے پیار بڑھے بڑھیں ہیں مکتی گلتہ ہی ہے ایک سنگھ کہنے دا سی کہنا سارڈہ باپو وہ سارڈہ بڑی سی درشن بھی ہندے سی کہنا سارڈہ اصلی پوڑے دا آتے سارڈہ باپو ہے کہنا پانچ ککار تھی خوش ہو جائے گا کوئی پانچ ککار پالوے نا تو بانا پالوے نا تو مہراج جی بہت خوش ہندے بھی اے میرا پتر بڑھ گیا کل گیاں بڑھے بس ایک خوش رہے گا اے تھے جڑا سکھا جدا مند بودھی سکھا انہوں کا ایک کرپان پالا ہے اے اگروں سرادن دا بودھی کھوٹی بودھی چھو لے ہون تب پستولان چل پئی ہیں ہون تاں ٹینک تو پاں آگئی ہے اب سند کرتار سنی کہنے ہوں دیسی کہنے ہوتھے راج کتا مگر پیجے تے پھر قریب ہوں ٹینک کارے دنوں آئیں بہی ٹینک لے کے آئیں کرے یہ تین فٹی فڑی ہوگو کتا بھی ڈردہ بھی گاڑ لا کے ہو کرنا ہے سیری صاحب سیری صاحب یہ میری گال سننو اے تھوڑا چردیاں کھیڑنا نہیں ایٹم اوٹ ماں مجھے بھی سندھا چالے چلو ہٹے Semana بھالتے ڈنڈے سوٹے ہیں جان گی ہوئی آئن سٹائن جینے ہیں ایٹم بھم بڑھائے ہیں وہ بھی کہا کہ ابھی تیجی جڑے جنگ ہے وہ ہوگی ایٹم بھم بھم ہوتی چوتھی جڑی جنگ ہوگی اوڈنڈیاں سوٹے ہیں دیتے سیری صاحب بھم اندھیو ہونیاں توسری کہنے ہو یہ کامنی ہون دی ایج کرکے ابھی سری صاحب سچے پانچ سارے باقش کی تھی پانچ کار آنا ستکار کرنا ہے میں تک کہی گلتا پڑھیں گا ہاسے دیں ہونے ہی ہیں یا اہمی ہی ہونے بھی سرائیے کیونے تو ایک سینگ بار لے دیش سی کتے انی بندگی ہو دی بائی کانٹے میں کنا بھی سور ہیں شکتیں ہیں ان دوارے پر پروان نہیں کردہ ہے باہر لائیا ادھر دا ہی جم پڑھا ہے انہیں امر شک لے ایک کاران دا انہا ستکار کردہ انہا ستکار کردہ ہے بھی جو انہیں باتروم جانا سارے کار رکھ کے کپڑا شاہ کے منجت رکھ جا کرے پھر بندگی بہت کرے پر وہ دی بستہ سیرے نہیں سی لگ رہی ہے مہاراج نے پھر ایک سنگ نو کیا بھی وہ انہوں سمجھا کے آو بھی آئے نہیں کرنا ککار لا جاندہ پھر رید پنگ ہو جاندی ہے پھر جا دو دے کور جا کے انہوں سمجھایا بھی تو ککار کیا لاؤں نا کہنا میرے پتا جی دینے ہیں میں لیٹنچ لے کے جاما کرپان میں لیٹنچ کنگا لے کے جاما یہ پتا جی دینے میرے دینے وہ کہنا نہیں سنگا انہی پرمیشن انہوں نے نہیں ہے کہ کار آٹھنی کرنے کہنا چل آج تو پا میں انسانوں مارا دا حکم ہویا اب انہوں لاکیا ہو پانچ دین صرف کار پہنے ہیں پنجان دینہ میں وہ پرکاش مل گیا جن وہ اڑی اکدہ سی کئی سال نہ تو مارا آج دیا خوشیاں ہو گیاں تسی بھی اے اپنی بدھی کٹ لڑایا کرو بھی دیکھو جی دیل صاف چاہید ہے جی آج دیکھو جی دیل صاف چاہید ہے جی دیل صاف چاہید ہے جی دیل صاف ہو گیا اوہ دنی تا پرکاش ہو جانا دیل تا میڑا تو اڑا اے 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 کڑ جو گئی گلہ کرنی ہے سو یہ اس کر کے سر بات سنگتا ہی نا مچارا دیدار تسی سربن کر کے نا نکماؤنا ہے مہا پرک کوئی بندہ اے میں نہیں بندہ جل بابا گرمک سنگ جی بارہ سال تک بیٹھے رہے پینڈ دے لوکی بھی کینڈ لگ پہ ناڑ دے بھی کینڈ لگ پہ بے بابا جی ہون پانچ چار دن ہی کٹنگے بس ہونے شریر چھاڑ جانگے رات نو پھر ایک دن بابا جنو اے پرکاش ہو جو پرکاش دے بچوں آواز آئی می سنگا پائی گر سکھا جڑے کام پیجیا ہو کر اگلے دن او تھے ایک مہا پرک سی گئے او بھی آگے پھر او بابا جنہا اور بڑا پیار کر دے سی تا مہا پرک جیڑے سی گئے شریف منی جی سی ہونا نا وہ آکے کہہ دے بس بہت ہو گیا جیڑے کام آئے ہو نا او کام کرو سیوا کرو کر دواریاں دے پھر بدوشی آڑے سنتاں گھن گئے پھر او تھوں بابا جنہی نے حکم کر کے اگے پیجیا پھر سیوا شروع ہوئی سا سنگت آج پورے سنسار پاردے وچ سیوا چل رہی ہے پر پہلا کی ہویا سی پہلا پرکاش ہی ہویا سی توسی بھی کو کام کرنا بڑا سیوا لینے ہیں پرکاش باقی کام آج پلے نہیں تیلا کر دی ملا ملا یا داس کے لیے آنا کھیت ہے ایتھیں بیک رہا ایک مان لوگ تک کرو چل پی ہے جیوچ ایک کر پییا بھی نہیں ہے وہاں مولو تسی کتنا کروں گے جاں گا سائی دین جو گے تا پیسین تو ٹھوڑے پہلا پرکاش اپنے اندر جروری ہے جب تو اڈے اندر پرکاش ہو گیا پھر تو اسی مہا پرک بن جاؤں گے پھر تو انہوں سے نمسکار کریں گے تان سکھا تیری تان کمائی بھئی تان